میں اپنی امت اسرائیل کی قسمت بدل دوں گا اور میں ان کو ان کی چرزمین میں لاؤں گا ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب اس کا نو باپ گیارہ سے پندرہ آیات خداوند فرماتا ہے اس روز میں داؤت کے گرے ہوئے مسکن کو دوبارہ کھڑا کروں گا اور اس کے زخنوں کو بند کر دوں گا اور اس کے کھندر کی مرمت کروں گا اور پہلے کی طرح اسے تعمیر کروں گا تاکہ وہ ادھوم کے بقیہ کو ان سب قوموں کو جو میرے نام سے کہلاتی ہیں میراس میں لیں خداوند کا فرمان یوں ہی ہے وہ ہی کٹ دکھائے گا دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند کا فرمان ہے جن میں جوتنے والے کو کاٹنے والے اور انگور کچلنے والے کو بونے والا جا لے گا اور پہاڑوں سے نئی میں ٹپکے گی اور سب ٹیلے گراز ہو جائیں گے اور میں اپنی امت اسرائیل کی قسمت بدل دوں گا تو وہ برباد چھدہ شہروں کو تعمیر کریں گے اور ان میں بسیں گے اور تاکستان لگائیں گے اور ان کی میں پییں گے اور باغ بنائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے میں ان کو ان کی سرزمین میں لاؤں گا اور وہ اس سرزمین سے جو میں نے ان کو عطا کی ہے پھر ہرگز اکھاڑے نہ جائیں گے خداوند تیرا خدا فرماتا ہے باق کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے اپنی امت کے لئے سلامتی میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنی امت اور اپنے برگزیدوں سے اور ان سے بھی سلامتی کا کلام کرے گا جو دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جماعتی جواب خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے اپنی امت کے لئے سلامتی شفقت اور سچائی باہم ملاقات کریں گے عدل اور سلحہ ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے زمین سے صداقت اگے گی اور عدل آسمان پر سے نظر کرے گا جماعتی جواب خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے اپنی امت کے لئے سلامتی خداوند ہمیں خوشحال کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی جماعتی جواب خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے اپنی امت کے لئے سلامتی موسیقی